اسرائیلی حملے میں شہید حماس کے سربراہ کو دوہا میں سفردخاق کر دیا گیا عشق بار آنکھوں کے ساتھ سو گواروں نے اسماعیل ہنیا کو الویدہ کہا نماز جنازہ میں امیر قطر شیخ تمیم منہم امیر قطر کے والد ترکیہ کے وزیر خارجہ حماس رہنما خالد مشل اسماعیل ہنیا کے بیٹوں حماس اور مضاہمتی تحریکوں کے نمائندوں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اسماعیل ہنیا کے شہادت پر اسرائیل پشتائے گا ایران نے خبردار کر دیا ایرانی فوج کے سربراہ نے کہا کہ شہادت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا مہتشے کے وسطہ میں کشیدگی بڑھنے لگی امریکی سرادر جو بائیڈن کو بھی تشویش طاحت اسرائیلی وزیراعظم کو بتا دیا کہ اسماعیل ہنیا کا قتل غازہ جنگ بندی اور مذاکرات میں مددگار نہیں ہوگا پاکستان لبنان اور ترکیے میں بھی غائبانہ نماز سے جنازہ کے اجتماعات ہزارہ افراد نے شہید رہنما کو خلاج یقیدت پیش کیا گزشتہ روز اسماعیل ہنیا کی نماز سے جنازہ تہران میں ادا کی گئی تھی جس میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی تھی حماس سربرا اسماعیل ہنیا کے قتل کے خلاف قومی اسمی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور وزیراعظم شہباز شریف کا فلسطینی زخمیوں کو علاج کے لیے پاکستان لانے کا آزم کہاں آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا فلسطین میں سہونے ریاست انسانیت کے خلاف جرائم کی ہر حد پار کر چکی پوری دنیا بے حصی کا مظاہرہ کر رہی ہے عالمی عدالت کا فیصلہ اور اقوامی متحدہ کے قراردادیں بارود کی نظر ہو چکی ہیں فلسطین مقتلگاہ بن چکا اسرائیل نے نو ماہ میں چھالیس ہزار سے اسرائیل ہنیا کی شہادت فلسطینیوں کے آزادی کے خواب کو مزید جلا بخشے گی تہران میں اسرائیل ہنیا کی شہادت صفاقی کا بدترین واقعہ ہے امن و امان قائم کرنے والے عالمی اداروں کا زمین جاگنا چاہیے کسی معہدے کو تانے کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے نماز جمعہ کے بعد پارلمنٹ ہاؤس کی مسجد میں اسرائیل ہنیا کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی کابینہ کی ارکان نے شرکت کی ہماس تاہنما اسرائیل ہنیا کی شہادت پر اور اسرائیلی بربریت کے خلاف آج مل بھر میں یوم سوگ منایا گیا نماز جمعہ کے بعد مختلف شہروں میں اسرائیل ہنیا کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی جمعیت علماء اسلام کے زیر حتمام راول پنڈی پشاور کولٹا نواب شاہ سکھر تھٹھا لڑکانہ سجاول جیکب آباد سمید مختلف شہروں میں اعتجاج ریلیز نکالی گئیں مظاہرین نے فلسطین کے پرچم اٹھا رکھے تھے ملتان میں مجلس سے بہتدہ مسلمین کی اسماعیل ہنیا کے قاتل کے خلاف ریلی اسرائیل کے خلاف نعرے سین اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر علیہ خرشیدی نے اسماعیل ہنیا کی شہادت پر قراردات جمع کروائی وفاقی حکومت سے اسماعیل ہنیا کی شہادت پر اعتجاج کو عالمی برادری کے سامنے رکھنے کا مطالبہ ریزلوشن سے پلسٹائن ازاد نہیں ہوگا مسلم دنیا کو کچھ کرنا ہوگا اگر یہ ایسی طرح مسلمانوں کی حالت رہی تو اسرائیل جو کر رہا ہے یہ بہت جل انڈیا کشمیر میں بھی شروع کرے گا مسلم دنیا انٹرنیشنل سطح پر یون میں اپنا بلاک بنا لے اور اوائیسی کو مزید مضبوط کر لے پلسٹین کراعدادوں سے آزاد نہیں ہوگا مسلم دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا موجودہ حکومت کی ناکامی ہے کہ فلسٹین پر اوائیسی کا ایک بھی شلاس نہ بلا سکی تحریک انصاف کے شئیمن بیرسر گوھر کا قومی اسرامی میں خطاب کہا جب اپنوں کو نہ جھوڑ سکیں تو اسرائیل کے خلاف بلاک نہیں بنا سکیں گے مسلم دنیا اسرائیل کو جواب نہ دے سکی مسلم دنیا کو یہ سعادت حاصل نہ ہوئی کہ اسرائیل کو عالمی عدالت میں لے جائے یہ قرار دادت بہت اچھی بات لیکن ان میں طاقت جب آئے گی جب پاکستان میں ہم آنگی ہوگی یکسو ہی ہوگی آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے ہم سب مل کر بھی کمزور ہیں اسرائیل اکیلہ بھی مضبوط ہے کیونکہ انہوں نے اپنے محشرے کو مضبوط کیا ہے پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا قرار دادوں میں طاقت جب آئے گی جب دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ پچیس کروڑ لوگ متحد ہیں وزیر آزم مذاکرات کا سلسلہ شروع کریں اور ملک کو بچائیں جے ایو آئی فے کے رہنمہ مولانا عبدالغفور ہیدری نے کہا کہ بہت ساری سیکیورٹی کے باوجود اسمائل ہنیا کو ایران میں شہید کیا گیا وزیر آزم کوشش کریں او آئی سی کا اجلاس بلائیں ایم کیو ایم پاکستان کے خالد مقول صدیقی نے کہا کہ ایران میں اسمائل ہنیا کی شہادت کو یہ ایوان ایران کی خودمختاری کی خلاورزی اور دہشتگردی سمجھتا ہے محمود خان اچھکزئی نے کہا کہ فلسطین پر مظالم پر ہمارا دعمل سب سے کمزور ہے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم نیتن یاہو کو دہشتگرد اور قاتل ڈیکلیئر کرتے کسی شخص کا لاپتہ ہونا اٹسیلف فیملی کے لیے بہت بڑا صدم ہے اور اس فیملی کے لیے پانچ ملین پار فیملی جو ہے وہ سپورٹ پیکج اس کا اعلان کیا ہے وزیر آزم صاحب نے کابینہ نے فیصلہ کیا ہے وفاقی کابینہ نے لاپتہ افراد کے لیے سپورٹ پیکج کی منظوری دے دی وفاقی وزیر قانون آزم نزید تارہ نے بتایا کہ لاپتہ افراد کے حلق خانہ کو پچاس لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی امدادی پیکج میں لاپتہ افراد کے خاندان کے قانونی مدد بھی شامل ہے لاپتہ افراد کی ذمہ دار صرف انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں ہیں اس کی اور بھی کئی وجوہات ہیں پہلے بندہ اٹھانے کے لیے سے چوکو کہا جاتا تھا وہ حکومت پالیسی کے مطابق یہ کرتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاگول حسن اورنگزیب میں سرکاری وکیل سے کہا کہ اس رضالت کے جذبات کس کو بتائیں گے وکیل نے جواب دیا چیف کمیشنر اور آئی جی اسلام آباد کو بتائیں گے جسٹس میاگول حسن اورنگزیب بولے ان کو ہماری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا فیتری موٹی کھال ہے عدالتیں اب کیا کر سکتی ہیں ادارے جب کہہ دیتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا یہ سب سے خطرناک صورتحال ہوتی ہے ریاست کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا بندہ کہاں ہے لیکن ہم کچھ کریں گے بھی نہیں شہباز گل کے لاپتہ بھائی کی بازیابی کی درخواست کی سمات کے دوران کہا کہ اب اگر ہم سخت آرڈر کریں تو ہم ججز کے خلاف کاروائی شروع ہو جاتی ہے وکیل صاحب میرے چیمبر میں آئیے آپ کو اپنی ڈگری دکھا دوں اصلی ہے آج کا حکم نامہ وزیراعظم کے سامنے رکھا جائے آئی جی کو کہنے کا تو فائدہ نہیں وزیر بھی کیا کر سکتے ہیں یہ ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں سمات چھے اگستک ملتوی پاور سیکٹر اور ایف بی آر یہ دو ادارے صحیح نہ ہوئے خدا نہ خواستہ میں اپنی زمان پر وہ الفاظ نہیں لانا چاہتا کہ پھر وہ ناؤ ڈوب سکتی ہے خدا نہ خواستہ پاور سیکٹر اور ایف بی آر صحیح نہ ہوئے تو خدا نہ خواستہ ملکی ناؤ ڈوب سکتی ہے عوام کی مشکلات کا پورا ادراک ہے سیاست برائے سیاست پر یقین نہیں رکھتے بجلی کے مسئلے پر سیاست عوام کی توہین کے مترادف ہے بجلی سستی کرنا اتحادی حکومت اور نواز شریف کا ایجنڈا ہے ٹیکس پیس پر مزید ٹیکس ڈالنا قابل تاریخ نہیں سیلری کلاس پر ٹیکس کا ہمیں احساس ہے وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خطاب تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بڑے نعرے لگائے گئے کہ تین سو چھوٹے ڈیم بنائے جا رہے ہیں کیا ایک بھی ڈیم بنا جو لوگ آج دھنے دے رہے ہیں وہ سیاست برائے سیاست کر رہے ہیں آپ کو یاد ہے absolutely not پھر اسی absolutely not نے تعلقات کو دھچکا دیا اپوزیشن اتحاد کا حکومتی اتحاد سے رابطے کا فیصلہ تحریک اتحاف وزیائن کے تحت اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزائی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بازابطہ رابطہ کریں گے نواز شریف اور آصف علی زرداری سے مزاکرات کے لیے آئندہ ہفتے رابطوں کا امکان ملک کے مختلف حصوں میں آج بھی بارشیں مانسہرہ کی محنور ویلی میں تیز بارش سے تباہی مکان اور دکانیں متاثر مرکز پل کے بعد متبادل راستہ بھی بہ گیا ظلہ انتظامین نے جھیل کنارے نو ہوتیل خالی کرا لیے ایک ہوتیل میں جھیل کا پانی داخل ہو گیا مقامی افراد کے مطابق جھیل کو توڑا نہ گیا تو مقامی مہانڈری بازار مکمل دوبنے کا خطرہ ہے بارشوں کے پیش نظر کاغان سے چار سو پچاس گاڑیوں کا کافلہ چلاس کے راستے سے واپس روانہ کر دیا گیا چترال کے بالائی پہاڑوں میں گلیشیز پگھلنے سے دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلہ نشیبی علاقوں میں مکانات اور باغات کو شدید نقصان پہنچا کیتھر کے پہاڑی سسلوں میں بارشوں سے پینتی سے زائی دیہاتوں کا زمینی رابطہ کٹ گیا ہیدر آباد میں بارش سے ہیسکو ریجن کے 126 فیڈر سٹرپ کر گئے کراچی میں آیا چندرگر روڈ اور اطراف کے علاقوں میں تیز بارش شہر کے دیگر علاقوں میں بھی موت دل اور تیز بارش ہوئی مزیر حالہ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں ریکارڈ ساز بارشوں میں نقص ہی آپ کے کام کی تاریف متعلقہ اداروں خوشاباش واسا اور دیگر اداروں نے عوام کی سہولت کے لیے جا فشانی سے کامل کیا امید ہے ہمارے ادارے بہترین کارکردگی سے عوام کیلئے ہمیشہ آسانیہ پیدا کریں گے بارشوں سے حادثات میں جانی رقصان پر اخصوص کا ازمار خیوے پسنخواہ اسمبلی میں ہنگامہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی رکم اقبال وزیر اور حکومتی عراقین آمنے سامنے آگئے بانی پی ٹی آئی کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرنے پر اقبال وزیر اور حکومتی عراقین ایک دوسرے کی طرف لکھے آپوزیشن لیڈر اور دیگر عراقین نے بیچ پچاؤ کر آیا قومی اسمبلی میں بیریسٹر گوھر نے تحریک انصاف کے رکن اسمبلی چودر امتیاز کے پروڈکشن آرڈر کا سوال اٹھایا کہا موجودہ حکومت کے دور میں ہیومن نائٹس کی سب سے زیادہ خلاف ورزی ہوئی سپیکر سے کہا آپ کو حاجی امتیاز کے پروڈکشن آرڈر کے لئے کہا تھا اس پر سپیکر آیا سادر کے جواب دیا کہ ان کے پاس تحریری طور پر آ چکا ہے کہ حاجی امتیاز کسی کی تحویل میں نہیں بیریسٹر گوھر نے کہا کہ انہیں پروڈیوز کروانا آپ کی ذمہ داری ہے صورتحال پر وزیراعظم میں یقین دلایا کہ بیریسٹر گوھر نے جس معزز زکن کی بات کی ہے اس کا پتہ کر کے آگاہ کریں گے وزیراعظم عمران خان صاحب کو کیف جسٹس آمیر فاروق صاحب ان کو ان کا کیس سننا چاہیے اور یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے اور یہ کیس میں توشہ خانہ کیس میں کچھ ہے بھی نہیں آپوزیشن لیڈر عمر عیوب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کو ٹام فاروق کو بانی پی ٹی آ کی خلاف توشہ خانہ کیس سننا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے توشہ خانہ کیس میں کچھ نہیں بشرا بی بی کی خلاف بھی توشہ خانہ کیس بوگرز ہے لاہور مین سے دادہ دیشت گردی عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی حکومت پر سنت میں آلیہ حمزہ اور پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کی کوشش کا الزام آئیت کیا کہا صرف زرداری اور وزیریعالہ سن لیں آپ کا فرورٹ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے انصداد دیشت گردی عدالت نے سانحے نو مائی کے تین مقدمات میں راہنما پی ٹی آئی عمر عیوب، اسد عمر اور فواد شہدری سمیت چھتیس ملزمان کی اگوری زمانت میں دس اگست تک توسی کر دی جب تک آپوزیشن جماعت اکٹھی نہیں ہوتی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپوزیشن لیڈر کی ناہلی سے سات ماہ بات بھی علیہ دا علیہ دا اتداش کر رہے ہیں فواد چوتھے کی میڈیا سے گفتگو میں عمر عیوب پر تنکرید کہا پی ٹی آئی کے پرچس لوگ لا پتا ہے مگر کسی کو پروا نہیں وزیریعالہ سن نوراد علی شاہ کا صوبے میں بجلی پیدا کرنے اور تقسیم کرنے والی کمپنی جلد بنانے کا اعلان کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے لیکن اس مسئلے پر سب کو ساتھ مل کر چلنا ہوگا بہت جلد سن میں بجلی پیدا کرنے اور تقسیم کرنے والی کمپنی بنانے جا رہے ہیں ستر فیصد گیس سندھ پیدا کرتا ہے وفاقی حکومت سندھ کو گیس دے پاور پلانٹ خود لگائیں گے تھرکول پورے ملک کی بجلی کی ضرورت پوری کر سکتا ہے بجلی کا تیارف بہت زیادہ ہے سنتیں تیزی سے اپنی صلاحیت کھو رہی ہیں تاجروں کے مسائل سے آگاہ ہیں حل کرنے کی کوشش کریں گے کچھ لیڈرز ہیں جو نفرت کی سیاست کرتے ہیں صحافی بھی جیل گئے ہم بھی جیل گئے لیکن کسی نے جیل سے باہر آ کر ملک کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا ملک کو نقصان نہیں پہنچایا وزیر اطلاع سن شچیل انام ایون کی تقریب میں گفتگو کہا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری حکومت چلی گئی تو میری سیاست الگ ہے اور میں ملک کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دوں اس سوچ کو ترک کرنا بڑے گا اس وقت پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے اکتوبر نومبر تک سنتیں بشری پیدا کرنے والی کامپنی سے براہراز بشری خرید سکیں گی چیئر میں نیپرا کا اندیا سینٹ کے قائمہ کمیٹری براہ کابینہ سیکریٹیریٹ کو بریفنگ میں بتایا کہ سنتی صارف کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی مرضی کی پیداواری کامپنی سے بشری حاصل کرے کہا ہمارے صارفین کا ایک فیصد سنتوں پر مشتمل ہے جو کل بشری کا ستائیس فیصد بشری استعمال کرتی ہیں سنتیں گھریلو صارفین کو دو سو بیس ارب روپے کی سبجدی فراہم کرنے میں مدد دیتی ہیں انہوں نے خرچہ ظاہر کیا کہ بشری کی خریداری کے نئے مسادکتی طریقے سے سنتیں سسٹم سے نکل جائیں گی جس کا بوجھ گھریلو صارفین پر پڑے گا اور ٹیریف مزید بڑھانا پڑے گا بریفنگ میں آئی پی پی اس موہدوں پر بھی بات ہوئی چیئر میں نیپرا نے کہا کہ دوہزار ساتھ کے بعد بشری کے قلت ہو گئی تھی ہم نے جذبات میں ضرورت سے زیادہ بشری پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی خیال تھا کہ جیڈی پی چیئر فیصد رہے گی اسی حساب سے بشری کی ضرورت زیادہ پڑے گی لیکن ڈیمانڈ میں کمی آگئی ہم سب سے غلطی ہوئی چیئر پرسن کمیٹی رانہ محمود الحسن نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ جو ٹیریف دینے جا رہے ہیں وہ گلے پڑ جائے گا جس گرداب میں فس گئے ہیں اس سے کیسے نکلیں اگلے اجلاس میں مسئلے کا حل لے کر آئیں بانی پی ٹی آئے پہلے کہتے تھے کسی سیاسی زماعت سے بات چیت نہیں کریں گے اب بانی پی ٹی آئے کبھی مولانا کبھی محمود اچکزائی تو کبھی مینگل کے در پر حاضر ہیں گاونا خیبر پختونخواہ فیصل کریم گنڈی کی جی اور یوسی قفتگور کہا معلوم نہیں بانی پی ٹی آئے کے ساتھ اب سیاسی زماعتیں مذاکرات کریں گی یا نہیں جن کندھوں اور بے ساکھیوں پر بانی پی ٹی آئے آئے تھے اب وہ نہیں رہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور گاونا کے آساب پر سوار ہیں سارے مسائل وزیر اعلیٰ حل کر رہے ہیں پھر گاونا کس مرض کی دوا ہے مشیر اطلاق کے پی بیرس سیف کا گاونا فیصل کریم کنڈی کے بیان پر عدی عمل کہا گاونا بننے کے بعد سے اب تک فیصل کریم کنڈی اپنی کارکردگی بتائیں دہشتگردی بشی بہران بنو اور قرم کے واقعات پر منفی بیان بازے کے علاوہ گاونا نے اور کیا کیا ہے دیرہ اسمائل خان میں ٹانک سے آنے والے ججز کے اسکوانٹ پر فائرنگ دو محافظ شہید واقعہ کا مقدمہ تھانہ میں درج ہو گیا ڈی ایس پی حافظ عدنان کے مطابق واقعات حالہ کے قریب پیش آیا وزیر داخلہ موسی نقی کا اسلام آباد کے تھانہ کھنہ کا دورہ تفتیشی افسران کمرے سے غائب سائلین موجود ایک کمرے میں نشائی سوتے ہوئے ملے وزیر داخلہ نے نین سے جگانے کی کوشش بھی کی فرنٹ ڈسک روم میں سگرٹ کی بو پھیلی رہی تھانے کے اندر پندرہ سو موٹر سائیکلز کئی گاڑیاں کھڑی ہوئی ملی موسی نقی کا تھانے کی حالت دیکھ کر ناراضی کا اظہار کہا تھانے میں اس قدر زیادہ موٹر سائیکلز کھڑی کرنے کا کوئی جواز نہیں مالکان کو واپس کی جائیں وزیر داخلہ موسی نقی کا سائلین کی بلا تاخیر دادرسی کا حکم حکومت سے تحریری معاہدے کے بعد بلوچ ایک جہتی کمیٹی نے گوادر سمیت بلوچستان میں جاری دھر نے خاتم کر دی ہے حکومت نے ستتر گرفتار افراد کو رہا کر دیا حکومت کی جانب سے رکاوٹیں اٹھا کر مکران کوسٹل ہائیوے اور ایم ایٹ سمیت اہم شہر آئے اب تک بحال نہیں کی جا سکی اور نہ ہی گوادر میں مواصلاتی نظام بحال ہو سکا اس سے پہلے گزرختہ شب گوادر میں زیل انتظامی اور بلوچ ایک جہتی کمیٹی کے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد ڈاکٹر مہرنگ اور ڈیپٹی کمیشنر گوادر نے معاہدے پر تستخد کی زیلہ قرم میں دو قبائل کشیدگی کے خاتمے اور ان معاہدے کے بعد زیلہ بھر کے معاملات زندگی بحال ہو گئے تمام تعلیمی دارے دوبارہ کھل گئے پارا چنار پشاور مین شہرہ سمیں تمام راستے بھی آمد و رفت کے لیے بحال ہو گئے راول پنڈی کے لیاقت باگ میں مہنگائی کے خلاف جبات اسلامی کے دھرنا آٹھے روز بھی جاری وفاقی حکومت کی سفارش پر حکومت پنجاب کا جماعت اسلامی کے گرفتار مقامی رہنماء اور کارکنوں کی رہائی کا فیصلہ ذرائب حکمہ داخلہ کے مطابق گرفتار کارکنان کو آج رہا کر دیا جائے گا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم و رحمان کی دوہا میں اسماعیل حنیہ کی نماز جنازہ میں شرکت اسماعیل حنیہ کے ساتھ زادوں اور ماس کی عالی قیادت سے اظہار تازیت امیر جماعت کی دوہا میں اتحاد العلماء العالمی حل اسلامی کے قیادت سے بھی ملاقات قائم اقام امیر جماعت اسلامی لاکت بلوش کا دھرنے کے شرکہ سے خطاب میں ایک بار پھر آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر سانی کا مطالبہ کہا ملک کو لاکہ قانونیت سے بچانا چاہتے ہیں مہنگی بجلی کے ساتھ ملکی معیشت کا پہیر نہیں چل سکتا پی ٹی آئی کے وقتی زماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت جویب شاہین نے شرکت سے خطاب میں دھرنے کی حمایت کا یقین دلا ہے اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے راوف حسن کو ایک دن کے جسمانے ریمان پر سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا راوف حسن کو کل انصداد دہشتگردی عدالت دوبارہ پیش کیا جائے گا دورانے سماس پیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ راوف حسن نے سنگلتکاری کا کام کیا پیسے دیئے دہشتگردی کو فائننس کیا راوف حسن کے خلاف آم کیس نہیں دہشتگردی کا کیس ہے بکیل راوف حسن بولے کہ راوف حسن پر حملہ کنے والے گرفتار نہیں ہوئے کہتے ہیں کہ حملہ آفروں نے میک اپ کیا ہوا تھا پہچانے نہیں جا رہے تھے راوف حسن کو ڈیجیٹل دہشتگرد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم سب بھی ڈیجیٹل دہشتگرد کھڑے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آگئرہ نماز شبلی فراس کا رامی اسیل سے نکالنے کا حکم کہا ایک ہفتے میں رامی اسیل سے نکال کر عدالت میں ریپورٹ پیش کی جائے افغان کارگو گاڑیوں کے ڈرائیوز کے لیے پاکستان کسٹم حکام نے ویزا شرط پر عمل درامت کا آغاز کر دیا سرحد کے دونوں جانب سے گاڑیوں کو آمد و رفت کی اجازت اس سے پہلے افغان حکام نے پاکستانی فیسے کے خلاف جاتے ہوئے سرحد پر ہر قسم کی گاڑیوں کی آمد و رفت بند کر دی تھی جسے دونوں جانب گاڑیاں فس گئی تھیں اور تجارت معطل ہو گئی تھی امریکی صادر جو بائیڈن اور نائب صادر کامل ہرس کا روس سے رہائی پانے والے تین امریکی قیدیوں کا اینڈریوز فوجی ائر بیس پر استقبال خیریت دریافت کی گلے لگایا ہے رہائی پانے والے امریکی قیدیوں کے اہل خانہ بھی بیس پر موجود جذباتی مناظر روسی صادر پیوٹن نے بھی موسکو ائرپورٹ پر امریکی اور مغربی موالکی جیلوں سے رہائی پانے والے آٹھ روسیوں کو خوش آمدید کہا مصافحہ کیا گلے لگایا ہے گزنشتہ روز امریکہ اور روس کے درمیان چوبیس قیدیوں کا تبادلہ ہوا پیرس اولمپکس میں پاکستان کے مزید دو ایتھلیٹس کا سفر خاتم ہو گیا وننز کی سو میٹر ریس کے اتدائی راون میں پاکستان کی فائی کا ریاض بارہ اشاریہ چار نو سیکنڈز کے ساتھ نو آئیتھلیٹس میں چھٹے نمبر پر رہیں اور اگلے راؤن میں جگہ نہ بنا سکیں شوٹنگ کے پچیس میٹر ائر پسٹل میں کشمالہ طالب پانچ سو ناسی پوائنٹس کے ساتھ چالیس شوٹرز میں بائیسویں نمبر پر رہیں ٹاپ آٹھ شوٹر میڈلز کے لیے مقابلہ کریں گی اولمپکس میں شریک پاکستان کے آخری شوٹر غلام مصطفیٰ بشیر اتوار کو ایکشن میں ہوں گے جبکہ عرشد ندیم جیولن تھو کے مقابلے میں منگل کو میدان میں اتریں گے دنیا کی باوی بلند ترین چھوٹی سر کرنے والی دوسری پاکستانی خاتون کوپہما انم عزیز کا خینا ہے کہ کوپہمای میں ٹاگٹ یہ نہیں ہے کہ ماؤنٹ ایوریس سر کروں یا کے ٹو حدف یہ ہے کہ اپنی سٹریندھ کو منواؤں خواتین کے لیے ایک مثال بنو اور اپنے دو بیٹوں کے لیے فخر کا باعث بنو تاکہ وہ یہ کہیں کہ ہماری ماں ہمت نہیں ہارتی سرگوطہ کے عظیم چودری کا خواب بھی دل کا رشتہ اپنے پورا کر دیا عظیم نے اسپین میں مقیم ڈاکٹر آئیشہ کو دل کا رشتہ اپ پر ریکویسٹ سینڈ کی دونوں نے اپنے گھر والوں کو اپنی پسند سے آگاہ کیا اور یوں عظیم چودری اور آئیشہ کی شادی میڈٹ میں خیر و خوبی سے انجاب پاوی